دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسی کپڑے کی جو رسی ہوتی ہے وہ بنانے کے بارے میں بتائیں گے اور رسی کیسے بنائی جاتی ہے کس مسین کے دوارہ بنائی جاتی ہے اس ویڈیو کے مادم سے دکھانے والے ہیں تو چلیے دوستو دکھاتے ہیں کہ رسی کیسے بنائی جاتی ہے hi friends welcome to my new vlog تو آشا کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھا ہوں تو دوستو آپ کو سب سے پہلے میرا پیار بھارا good morning تو دوستو آج کا vlog میں کر رہا ہوں شروع اور دیکھیں سمیہ سمیہ ہو رہا ہے ساڑھے نو بج رہے اور آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گے تو دوستو یادی آپ لوگ ہمارے چینل بننا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مطلب سپورٹ کیجئے اور ساتھ ہی ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو دوستو چلیے vlog کو کرتے ہیں شروع اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آج کے اس vlog میں آپ کو کافی زیادہ انٹریسٹ آنے والا ہے تو دوستو چلیے vlog کو کرتے ہیں شروع تو یہاں پہ دیکھئے ہم آج کے اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو کپڑے کے دورا جو رسی بنائی جاتی ہے وہ کس پرکار سے بنائی جاتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رسی بنانے کی جو پرکریہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین جو دھاگے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہیں کپڑے کے اور یہاں پہ چھوٹی سی مسین آپ کو دکھواری ہے وہ ہے رسی بنانے کی مطلب دیشی طریقے سے ایزاد کری ہوئی مسین اور یہاں پہ دیکھیں ایک بیکتی جو ہے یہاں جو تین جو فانسنے والے اس پینر دکھائی دے رہے ہوں گے اس میں تین جو رسیاں ہوتے ہیں تین جو کپڑے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ فانس جاتے ہیں اس کے بعد میں جو ایک بیکتی جو ہوتا ہے وہ رسی کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ پکڑ پکڑے رہتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس میں ایک چھوٹا سا جو یہ انتر ہوتا ہے وہ اپیوگ میں لائے جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ کس پرکار سے ہم لوگ یہاں پہ چلا رہے ہیں اور اس سمیں دیکھیں تین جو چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئے ہیں یہ جا رہے ہیں اور یہاں سے کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس مسین کے دورے جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو جو پرکریہ ہوتی ہے جو امیٹھنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اور وہ اس کو امیٹھتی جاتی ہے اور اس کے بعد میں رسی کا جہاں دھاچہ ہوتا وہ تیار ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ فانس ہی جاری ہے جو سپنر ہے اس میں فانس ہی جاری ہے اور فانس نے کے بعد میں دیکھیں ایک بیکٹی جو ہے اس مسین کو چلاتا ہے اور دیکھو جیسے کہ یہاں پہ یہ بچہ چلا رہا ہے اور جب ایک بیکٹی اس مسین کو چلاتا ہے اس کے بعد میں ایک جو بیکٹی ہوتا ہے وہ اپڑے چلے دوسری سائیڈ میں پکڑے رہتا ہے اور تین ڈھاگے جو ہوتے ہیں تین ڈھاگے کو براؤر براؤر پرکریہ میں مٹھا جاتا ہے اور میٹھنے کے بعد میں اس مسین کے دورہ ایک جو ہمارے پاس میں ایک چھوٹا سا ینتر ہوتا ہے اس کے امادے ہم سے مطلب رسی بنانے کی پرکریہ شروع ہوتی ہے اور اس رسی بنانے کے پرکریہ کو ہم تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ بھاگ میں جو کی تین دھاگیں جو ہوتے ہیں وہ امیٹھے جاتے ہیں اور امیٹھے جانے کے بعد دوسرا جو پرکار دوسرا جو ہوتا ہے مسین کو چلانے کو لے کر ایک بار سیدھا چلا جاتا ہے اور جب رسی بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا ینتر ہوتا ہے اس کے دوارہ کہیں نہ کہیں مطلب اس چیز کو سیٹ کیا جاتا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد میں جب پوری طرح سے رسی بنانے کی پرکریہ میں جو دھاگیں ہوتے ہیں وہ امٹ جاتے ہیں اور امٹنے کے بعد میں جب ان کا دیکھو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف دیکھ پا رہا ہے کہ ان بھائی صاحب کے پاس میں ایک چھوٹا سا ینتر ہے اور اس ینتر کے مادیم سے مطلب اب رسی بنانے کی پرکریہ جو ہے پوری طرح سے چالو ہو چکی ہے اور کس پرکار سے رسی بنائی جارہی ہے یہ بلکہ ساف طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں فائنلے آپ کو ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ رسی کتنی مجبوط اور اس چھوٹی سی مشین کو دوارہ جو رسی ہوتی ہے بہت زیادہ مجبوط ہوتی ہے اور ایک سمان طریقے سے امیٹھی جاتی ہے اور دیکھو یہاں پہ مشین ہماری اب الٹی چلائی جارہی ہے کیونکہ اب یہ رسی بنانے کے لیے بلکہ ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھو ادھر سے ہمارے جو انکل جی ہیں جو ہماری بھائی سارا وہ رسی کو بناتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں تو چلیے ہم دکھاتے رہیں گے اور دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ رسی کس پرکار اور کتنی سرل بھاسا میں کتنی سرل طریقے سے کتنی اچھی طرح سے رسی بنائی جارے خود آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو بلکل جو رسی کا جو بھاگ ہوتا ہے موٹا پتلا جیسی کہ ہم اگر ہاتھ سے بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں رسی موٹی اور پتری ہو جاتی ہے پر اس مسین کے دوارے جو بھی رسی ہوتی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک سار ایک مطلب یہ بول ہے بلکل سرللی سرللی کا رسی بہت ہی اچھے پرکار سے بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ دیکھ پارے رسی کتنی اچھی طرح سے بن چکی ہے اور کتنی مجبوط رسی ہوگی اس رسی کے اندر بہت ہی زیادہ ہے اور رسی بنانے کے پرکریاں اتنی سرلل ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اب ایک بار تو اُلٹی مسین چلائی جاتی ہے اس کے بعد میں سیدھی مسین چلائی جاتی ہے جب رسی فائلے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اس مسین اس رسی کے لئے مطلب تھوڑا سا اور زیادہ مٹھ جاتا ہے تو آسر کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی